عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری اٹلی میں جو ہے وہ ایک ماحول پاکستانی کمیونٹی کے لحاظ سے بڑا فسودہ سا ہے لیکن اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت جلدی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وزیراعظم صاحب نے اٹلی کے وزیراعظم صاحب نے پلان بنا لیا ہے کہ چار مئی تک جو ہے وہ اس لاکڈاون سے نکل جائیں گے ہمارے جو پاکستانی جو اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کی بہت سی پرابلمز ایسی ہیں جن کا تعلق برائی راست اٹلی حکومت اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ہے تو ہماری آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت زیادہ حرمیت کے عمل ہے تو اس لحاظ سے کہ وہ اپنی میں اس وقت کانسل جنرل کی جو ہے وہ فرائز فارمگام دے رہے ہیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں کمیونٹی کے حوالے سے ہمیشہ کمیونٹی سے رابطے میں رہتے ہیں تو آج ہم جو ہے وہ ان سے بات کریں گے یہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اس حوالے سے کیونکہ کمیونٹی کے بہت سارے پویسٹن تھے جب ہم نے ان کے بارے میں ایڈورٹائز کیا کہ وہ ہمارے میں مان ہوں گے تو بہت سی ایسے پویسٹن گیا وہ کمیونٹی آرےڈی کر رہی تھی اور غیرہ کمیونٹی رابطے میں رہنا چاہتی ہے سفارت آنے سے تو میں آپ کو آج کے جنبہ لائیو پروگرام میں منظور احمد جانری صاحب دکٹر منظور احمد جانری صاحب آپ کو کچھ آمدیک کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ مجھول ہیں بہت شکریہ محمود اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ اور آفتا آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہمارے دوسرے مہمان ایز جو جل مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں اور اٹلی میں صحافتی طور پر بھی ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسے پر کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں میاں آفتا آپ صاحب آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ آمدیک چاہتے ہیں بہت شکریہ جی چودری منظور صاحب ہم تو کیاپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے اور ہم ڈائریکٹو ہے وہ پریسنز کی طرف جاتے ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اٹلی میں یہ جو کرونا وائرس کا بہران آیا ہے اس حوالے سے پاکستانی پیمونٹی آپ کے معلومات کے مطابق اتنی افشک ہوئی ہے اور کیا انہوں نے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کس طرح وہ متاثر ہوئی ہے دیکھئے اس میں محمود یہ ہے کہ پاکستانیوں کے کتنے انفیکشنز ہیں کتنی پاکستانی مبادت نہیں ہیں اٹلی گندر اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یقین جیسے اطاربی شہری اس سے بتاثر ہوئے پاکستانیوں کے بھی کچھ تعداد جو ہے وہ اس سے ضرور مزاعت سے ہوئی ہے میری اپنی جو ذاتی اطلاعات ہیں وہ تو وہی ہوگی جو اختاب کے پاس بھی مرنومات ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پر فطورہ دمیلانو جو ہے جو کہ کہلیں گے میلان کی جو گورنمنٹ ہے میلان کے جو آثورٹیز ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق تقریباً سو کے قریب جو پاکستانی ہیں ان کو یہ پرونو وائرس کا انفیکشن ہوا ہے امواد کی تعداد انہوں نے نہیں بتائی ہے لیکن یہ تعلوی حکومت کی مہیا کی گئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اٹلی کی پورے بھی بات کریں تو میرے خیال سے جو میرا اندازہ ہے وہ میں آپ کے شیئر کر سکتا ہوں کہ تقریباً دائی سو سے تین سو پاکستانی جو ہے ان کو بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس مطابق ہوا ہے اور اس میں یقیناً نموات بھی ہوئی ہیں کرونا وائرس سے لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا میرے خواب میں میرا اندازہ ہوگا بیس سے پچیس اسی طرح سے یہاں پر تقریباً دو ہزار پاکستانی تعلیم ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں جاہاں شور لی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے اپنے علم کے مطابق دو پاکستانی تعلیم جو ہیں وہ اس سے بتا سکتا ہوں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں صحتیاب اس سے ہو گئے تو یہ آہ انفیکشن اور ابباد کی جو شرح ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں بہت شکریہ اصل میں ہم نے آہ آپ سے پہلے کچھ پروگرام کیے ہیں آہ پاکستانی حکومت کے نمائندو کے ساتھ جس میں انفرمنشن سیکٹری پی ٹی آئی آہ احمد جواد صاحب سے ہم نے پروگرام کیا اور آہ آہ او و سیز پاکستان نی کمیشن پنجاب کے آہ جو ہے وہ رسیم چوہدری صاحب سے ہم نے پروگرام کیا اور اس کے علاوہ وی ٹی آئی کے آہ او ور سیز چیپٹر کے جو آہ ہیں صاحب زادہ جنگیل صاحب تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بھی بندے سے ہم نے انٹریو کیا اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احسان تو لانے کی کوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پہلی ذمہ داری جو ہے یہ کونسل جنرل کی ہے اور کونسلیٹ کی ہے آپ کو پہلے ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ حکومت پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں تو ان سے آپ کو اس حسلے میں جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کچھ سویرہ گلے تھے پاکستانی جو ہمیں لوگ بیجتے رہتے ہیں کہ جی جیسے بہت سی ایسی فیملیز نے رابطہ کیا جن کی جو اپنا لوہکین ہیں وہ یہاں پہ فوت ہو گئے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے فوت نہیں ہوئے مطلب وہ طبعی موت فوت ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ چونکہ اٹھلی میں رہتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں جو ہے وہ سہولت موجود نہیں ہے امانوں کے قبرستان کے حوالے سے تو اس سلسلے میں فائٹس بھی بانت تھیں تو آپ سے کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں رابطہ کا ضرور کیا ہوگا ظاہرہ جن کے لوہکین فوت ہوئے ہیں تو کیا آپ بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی اس سلسلے میں کیا پولیسی پالیسی ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے میرا خیالہ جی یہ ایک بہت بدست آپ نے سوال کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس حکومت میں بھی بہت سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوگے یا اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے اسی طرح سے یورپ میں بھی بہت سے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں آپ کا یہ چینل جو ہے کافی مقبول ہے لوگوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بطور پاکستان کی حکومت کے نمائندہ کے طور پر اپنی پوری ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہوں اور حکومت وقت اور ریاست پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے جتنے پاکستانی اٹلی میں اور فاسٹ اور نورڈرن اٹلی میں رہ رہے ہیں وہ تمام میری ذمہ داری میں آتے ہیں اور پاکستان کا سفارت خانہ اور پاکستان کا کانسلیٹ اس چیز سے بالکل آگاہ ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اس وقت یہاں پہ بہت سلکتا ہوا مزتا ہے ہمارے بہت سے پیارے پاکستانی اس میں مرز بھتلا بھی ہوئے ہیں اور جیسے کہ میں تو ان کو سب کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں تو میرے اس خاندان میں بہت سی بات بھی ہوئے ہیں ہم اس وقت اپنی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ائر آپریشنز جو ہیں متقریباً محتل ہو گئے ہیں صرف سپیشل فلائٹس ہیں یا کارگو فلائٹس ہیں جو چل رہی ہیں ملان ائرپورٹ اس وقت بلکل بند پڑا ہے اور کوئی بھی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس کے ذریعے یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو مجواہدہ ہیں آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تک جس وقت تک میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے اس وقت تک میں نے چھے نولا استاد یا نو ایکشن سیٹیپ بیٹس جو ہیں وہ ایشو پر لی ہیں اور یہ چھے ڈیڈ باڈیز جن پاکستانیز کی ہیں ان کو کرونا وائرس انفیکشن نہیں تھا یہ طبعی موت مرے اور اسی طرح سے مجھے پوری طرح تو پتا نہیں ہے اسی طرح سے بات خانہ روم نے بھی کوئی میرے خیال سے تین سے چار نولا استاد اس طرح کی ایشو پڑیوں ہوں گے جو کہ طبعی موت فارد ہیں اور ہم اور ہمارے جو ہمارے پارہنین ہیں ان کے جو برسہ ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب پاکستان ان کی ڈیڈ باڈیز کو رضائد ہے اور اس تدخیم کی جا سکے پی آئی اے کی فلائٹس بحال کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں پی آئی اے کی سپیشل فلائٹ یہاں پہ لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں سوارتخانہ پاکستان چونکہ سوارتخانہ ہے اور ملکی لیول پہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد کانسلیٹ نے بھی میں نے کم از کم کہہ لی کہ آٹھ سے دس دفعہ لکھا ہوگا پاکستان اس سب سے میں میں نے لا تعداد ٹیلی فون بھی پاکستان کی ہیں دونوں جو سپارٹی میشنز ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ اے کی فلائٹس کو بہت کروانے جائے سکے اس میں انشاءاللہ ابھی ہماری کوششیں جاری ہیں اور ہمیں عبید ہے کہ جلد ہی کمتے پاکستان کم از کم کوئی ایک سپیشل فلائٹ زوم بہنے دے گی یا یہ کم از کم پی ہے کہ ایک فلائٹ ہفتہ بار جو ہے وہ ملان کے لیے دوبارہ بھال کرتے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے تمام مرہومین کو پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی ان کے برسہ ہیں لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے فلائٹ کے ذریعے لے کے جا سکے گے اور ان کی تدفیر ہو سکے گے اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کے علمے ہو یا نہیں ہو کہ ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ٹرکی شیئر لائن سے اور ایمیریٹ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے کارگو پاکستان جا سکیں تو ہم یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ہم چلیں اگر ان کے برسار سفر نہ کر سکیں لیکن کم از کم جو میری ڈیڈ باڈیز ہیں یہاں سے چلی جائیں اسلام آباد پہنچ جائیں لاہور پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنے آباد علاقوں میں چلی جائیں اور ان کی جو حیطت وہ ہو سکے تکت پتھین ہو سکے دو اور چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آلدھو ابھی ہم یہ ساری کوششیں ہی کر رہے ہیں لیکن مرہومین کے جو برسا ہے ان کی حالت میرے سے نہیں دیکھی جاتی تو میں جو کام ابھی میرے ہاتھ میں ہے جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ابھی فائنل تو نہیں ہوا میں بتاؤں گا کہ میری جو پاکستان کا کانسلیٹ ہے بارسلونہ میں ان کے کانسل جنرل صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان مرہومین کی ڈیٹ وڈیز لے جانے کے لیے وہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے یہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اسی طرح سے آج میں فرانکفورٹ میں جو پاکستان کا کانسلیٹ ہے ان کے ساتھ بھی میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کر کے اگر یہ بارسلونہ یا فرانکفورٹ سے بھی ڈیٹ وڈی جا سکیں تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس کانسل جنرل اور ایز ای فیملی میمبر یہ میری فیملی ہے جو میرے مرہومین ہیں ان کی میں ڈیٹ وڈی لے جانے کی انشاءاللہ پورا زور لگاؤں گا اور فرانکفورٹ کے علاوہ چونکہ آپ کو بھی شاید پتہ چال چکا ہو کہ برلن میں جو پاکستانی ایمبیسٹر ہیں وہ ان کی اب تائناتی ہاں پہ اٹلی میں ہو گئی ہے میں ان کے ساتھ بھی کوشش کروں گا کہ میں ان کو یہ کہہ سکوں کہ جو بھی راستہ کو وہاں سے جرمنی سے نکال سکیں اس کے لیے وہ کوشش کریں تو یہ آپ کا ایک میں نے جو تجیز تقفیم ہے اور یہ اس کے لیے جو تقفیم کرنے کے لیے جو ہے یہ مردوں کی ہمارے جو پاکستانی ڈیڈ باڈیز ہیں یہاں پہ اس کے لیے میں اور پاکستان کے ساتھانا رون پوری کوشش کریں نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے تھے ایک بڑی امید کی ایک پیرن کے تحت آپ نے جو اپنا جو کانسیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اصل میں یہ سیچویشن ہے بے شاک سے پہلے اس طرح کی سیچویشن دنیا میں پیش نہیں آئی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت غلط کی افوائیں پھلائی جاتی رہی کہ شاید جیسے کوئی علمہ حفید سے مرنے والے اچھوت ہوتے ہیں اپجک ورلڈ ہیلٹ ارگنیزیشن نے بھی اس کے حوالے سے بقاعدہ پروگرم جاری کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ایسی جو لوگ بوت ہوتے ہیں ان کو پوری ان کی دیگنٹی کے ساتھ تدفین کی جائے اور ان کا بھی رائٹ اسی طرح ہے کہ پوری رسکرٹ کے ساتھ تدفین کی جائے بلکہ اگر ہم یوکے کی بات کریں تو یہ قانون بھی آگیا ہے کہ جو لوگ آخری ان کو گوڑ بائی کہنے کا بھی فیملی کو حق ہوگا کہ اس سے مطلب وہ بات کہ سکیں اور اس کو آخری تفاہ جو اسلام پیش کرتے تو میرے خیال میں یہ ایک تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہماری گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور بیسک قوانین ہے جو کسی بھی مسجد میں بھی یا کسی بھی گیادرنگ کے پوائنٹ پر قوانین ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو باڈی ہو چکی جیسا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تین چار تھال بھی نہ ہوئے اور جہاں پہ اپنا ان کا بریل کا وہ بھی تدفین کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح نہیں ہے تو میں شامل کرنا چاہوں گا افتاب صاحب کو اس حوالے سے اگر وہ کوئی شامل کرنا چاہئے اپنا حساب وہ بھی ضرور یہ میاں ڈاکٹر منظور چودری صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ایک بات تو آپ دی ریکارڈ ہے لیکن یہ ہے کہ میں ضرور کمیونٹی کو بتانا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی ہے کوئیسٹن کریں آپ نے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لیے کوئیسٹن کرنے نا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جو بھی کوئیسٹن کرنا چاہیں میں آذر ہوں تو اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کمیونٹی کو آویلیبل ہیں سوشل میڈیا پر اپنے پیغام دے رہے ہیں میرا ایک تو جو سب سے سپیسیفک ہے پی آئی اے فلائٹ کے بارے میں کوئی اپراکسی میٹ جو جیسے اٹلی میں پیو مین وں کہتے ہیں اندازن کب تک متوقع ہے بہت سے پاکستانی فیملیاں جو پاکستان میں فسی ہوئی ہیں یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ٹوریسٹ جہاں جو طالب علم ہیں جب جب سپتمبر تک سکول یونیورسٹریاں بند ہیں وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی تسلیق کو ایسا حسلہ کو ایک تاکہ ان کے ذہن میں آج ہے جب بھی کہا کہ کوئی آپ یقینا نکومت سے رابطے میں تو اپراکسی میٹ کب تک یہ متوقع ہے ایک اور بہت تمتا سوال آپ نے کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ملین ڈالر کا question ہے جس کے بارے میں جواب دیتے میں مجھے ڈر رہا ہے کہ میں اپنا اندازہ بتاؤ کہ کیا ہوگا بات یہ ہے کہ لیول پہ پاکستان میں وزیرا عظم صاحب خود اس معاملے میں بہت دل تسپی لے رہے ہیں وزیرا خارجہ اس پہ دل تسپی لے رہے ہیں اور جو ایسے پی ایم اوور سیس پاکستانی صاحب ان کے میسیجز بھی آپ تک پہنچیں اور اس چیز کا عدرا بہر پاکستان تی کے بارے میں وزیرا صاحب کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگ کافی تکلیف میں ہیں اور یہاں پہ ظاہر ہے بہت زیادہ ایک قیامت گزر گئی ہے دکھ اور تکلیف کا ماحول ہے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں مجھے کافی توقع ہے کہ کم ایک یا دو فلائٹ جو ہیں وہ پاکستان سے یہاں آئیں گی اور جہاں سے دیکھ جائیں گی لیکن یہ میرا اندازہ ہے اگر میں غلط ہوں تو یہ اس پہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اندازہ کیوں لگایا تھا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں جیسے سیچویشن کو دیکھ رہا ہوں میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں دوسری چیز میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اٹلی میں آپ کو بھی اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے کردار اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ دیکھئے پاکستان میں جو اٹلی کی امبیسی اس کو ابھی تک پاکستان کی کمیونٹی جو پاکستان لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں انہوں نے اس طرح سے اپروچ نہیں کیا اس طرح سے جو پاکستانی کنیڈین پاکستانی امریکن پاکستانی پرٹیش نے اپروچ کیا تھا اپنے اپنے سوارتخانوں کو اور اپنے نام لکھوائے میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تک تقریبا نہ ہونے پاکستانی جو کمیونٹی جو پاکستان میں موجود ہے اس وقت اب تک نہ ہونے کے برابر ان کے نام یہ آپ اپنے طور پر چیک کریں جو میری اطلاع ہے ابھی تک 26 یا 26 لوگ نے اپنے نام لکھائیں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے ایک بوئن ٹرپل سیون جہاز چلایا جائے گا پاکستان سے جس میں ساڑھے تین سو سے چار سو کی تپیسٹی ہے وہ خالی نہیں چلا جاتے اب پی آئی اے سے آپ یہ توقع مت کریں کہ خالی جہاز آئے گا جائے گا تو براہ براہ مربانی ایٹالین ایمبیسی اسلامباد کو اپنے نام لکھویں وہاں تک پہنچیں اور ایک جہاز کی سواریاں تو دیں اگر آپ ایک جہاز کی سواریاں دیں گے تو جہاز وہاں سے چلے گا اسی طرح سے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ پاکستانی کو اپنے نام نہیں لکھویں بھئی آپ کو میں بار بار کہہ چکھ ہوں کہ بکنگ آفس جو ہے بلان میں آپ کم اس کم وہاں تک پہنچیں اور اپنے نام لکھویں وہاں پہ اندراج پھوائیں کون سے لوگ جانا چاہتے تو یہ چیز جب تک نہیں ہوگی تو فلائٹس میں مسئلہ ہے تو برائے مربانی جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں پلیز آپ پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے تو پلیز اپنے نام جو ہیں پی آئی کو لکھوائیں وہاں پہ ایٹریان ایمیسی کو لکھوائیں چھپیس یا چھپن سے کام نہیں چلے گا کم از کم چار سو چھے سو لوگ ہوں گے تو یہ فلائٹ چلے گی تو آپ سے پاکستانی جو ہیں وہ تیز ہیں امریکن پاکستانی تیز ہیں کنیڈین پاکستانی تیز ہیں جنہوں اپنے نام لکھوائے اور اس پریشر کی ویعہ سے بھی یہ فلائٹس گورنمنٹ کو چلانی پڑی تو آپ بھی پیس یہی کریں اور اپنے نام لکھائیں تاکہ یہ جو ہے معاملہ ہمارے کانسلیٹ کے اور سفارت خانہ کا ہاتھ مضبوط کریں جب میں اسلام پاکستانی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں آپ تو اتنا زور لگا رہے تو ہم میری بات سمجھیں کہ آپ پاکستان کے کانسل جنرل کے لیے اور سفارت خانہ کے لیے تھوڑی سی آسانی فرام کریں اپنے نام دیں تاکہ یہ آن کا آگے چاہ سکتے جی اگلا سوال میرا اسی بات ہے ایک تو اگر آپ کا فون آن ہے تو اس کو سائلنٹ پہ کریں بلکل میرے خیال میں بعض آواز جائیں جو کمیونٹی امریکہ ہماری یہ آپ بدقسطی کہہ لیں کہ اتنی زیادہ پاکسانی کمیونٹی جو ہے وہ نیشنل نہیں ہوئی اور اٹلی کی جو تاون ہے اس پورا پروگرم کیا جاتے ہے کہ وہ بلکل اس حوالے سے کوئی تاون نہیں ہے ان کے لیے پہلے ایک دن فکس تھا کہ وہ ڈائریکٹ سے ایسے لوگ پاکستان گئے ہوئے ہیں جن کی جا کے وہاں پہ سجورنوں ختم ہوگئی یا جو رچیووتے پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں کی گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ان کی سجورنوں وغیرہ تھی وہ پندرہ جون تک ویلڈ ہوگی ہے چاہے وہ ختم ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈاکومنٹس تو ویلڈ ہیں تو آپ کیا سجیسٹ ویسے تو بیسیکلی ظاہر ہے کوئی بھی کسی بھی ملکہ شہری یا اس کے دکلی ختم ہوئے ہیں تو وہ محسوس سے رابطہ کرے گا جیسے سجورنوں کی نہ بات کر رہے ہوں اس وقت پاکست پاکست ہی نہیں کر رہے ہوں تو اگر وہ جو لوگ جن کی سجورنوں وغیرہ ختم ہوگی کیا آپ نے ان کے حوالے سے ایف آئی اے سے کوئی بطورے کانسل جنرل حقا کیا اور ان کو انفارم کیا کہ بھئی آتے لوگوں کو بعد میں یہ ایک بگ ایشو بننے والا ہے بہت بڑا بلکی ایشو بننے والا ہے جی میں اس پہلے معاملے پر ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں میرے ساتھ یہاں پہ ملان میں بہت سے پاکستانیوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان سے اور ان کو بھی میں یہ مشورہ دے رہا ہوں میری ایک بیٹھی میرے ساتھ رابطہ کیا ہے جو کہ فیملی ویل میں ہے تو میں لوگوں کو ان کو سب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کا یہ حل جو ہے یہاں سے نکلنا ہے اسلام آباد سے اور اگر اٹیلین امبیسی نہیں بھی سن رہی بات یا یہ ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں جیسے آپ نے ابھی کہا بلکل ٹھیک آپ نے لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں روک رہا کہ یہ منسٹری آف اورسیز پاکستانیس کو اور منسٹری آف فورن رفیس کو اپنی فریاد چنائیں ایک ای میل کریں وٹس ایپ کریں اور پی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے تو میں حوصلہ افضائی کروں گا وہ تمام لوگ جو پاکستان میں ہیں اور آنے کی انتظار میں تو اپنے نام دینا شروع کریں دیکھئے کوئی بھی ہو ٹرانسپوریشن اس میں لوگوں کا سواریوں کا پورا ہونا ضروری ہے تو آپ بڑھ چڑھ کے اس میں اپنے نام لکھوائیں جب تک کہ آپ نام نہیں لکھوائیں گے آپ کی بات میں وزن نہیں آئے گا تو اٹلی میں جو پاکستانی ہے میری آپ سے بزارش ہے کہ آپ اس کو معاملے کو اس طرح سے دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کی آواز سنی جارہی پاکستان کی وزارت پاکستان پاکستان کے جو پاکستانی ہیں ان سے آپ بات کریں وہاں پہ آپ اپنی ایمیل بیجیں ان کو فون کریں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آواز آگے لیتے دیں تو فائدہ ہوگا یہ جو بات آپ نے کاملات کی ہے محمود وہ میں آپ کو ہوش خزار کرنا چاہوں گا کہ تمام ایکسپار ڈاکومنٹس کی مدد جو ہے پندرہ جو تک بڑھا دی ہے اور یہ پاکستان کی ایمیسی کو بھی روم میں اور مجھ بھی کانسلیٹ پہ اور اس میں میں پھر جو ہمارے قائم قام سفیر ہیں محمد روحان صاحب میں نے درخواست کی تھی کہ آپ یہ چیز جو ہے پاکستان کے نالج میں لائیں انہوں نے اس کے بارے میں پاکستان لکھ کے بجوا دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو لکھتے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ ساتھ بزارش بھی کی تھی کہ یہ چیز جو ہوئی ہے اس کے بارے میں وزارت داخلہ کے علم میں بھی اس کو لائیں اور ایپ آئی ایمیگریشن اٹ آل پاکستانی پاسپورٹس پاکستانی ایرپورٹس ان کے نالج میں بھی یہ چیز لائیں کہ ایٹالین گورنمنٹ نے ایکسپائیڈ سجوروں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دی ہے پندرہ جھوٹ تا تو یہ اب تک تمام پاکستانی ایرپورٹس کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے اور میں نے کسی ایک ایک ایرپورٹس میں یہ میرے ساتھ یعنی کہ کانسل جنرل پاکستان ڈاکٹر منظور چوز بھی کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ میں متلکہ ایف ایمیگریشن سے رابطہ کروں گا اور اس مصولے کو حل کروں گا یقینا شروع میں یہ ایک رابلم آئے گا لیکن جیسے 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 آنا جانا شروع ہو گی تو اس میں پھر آسانیا ہو جائیں چوز سب بہت سی آنا شروع گیا میرا last question جو ہے کہ آپ بھائرات آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں پچھلے تین چار ویک سی جو ان کی منیسٹر بھائے اگری کلچر ہے وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری فصلوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں ملنے تو جو لوگ اتنی موجود ہیں ان کو رگلرائز کیا جائے اس کے بعد سانٹ جی جیو کے جو پروفیسر ہیں اس نے بھی کیا ہے اور آج پی ڈی گورنمنٹ کی جو اپنا ایک ان کی جو فارمر ڈیفنس منیسٹر ہے اس نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ رگولار رائزیشن کا جو ہے وہ کیا جائے جو ہے جو ایک مقاعدہ جو ہے مساعدہ بھی سرکل کر رہا ہے جس پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایگری کلچر کے لیے نہیں دیگر کاموں کے لیے بھی ہونی چاہیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے ایمگریشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو دیکھیں آج آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں اور آپ بھی سوال کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس تو انگریزی بھی کہتے کہ میرے پاس کوئی ایسا لیپ نہیں جس کے اندر میں دیکھو اور مستقبل کی جلک آپ کو دے سکو لیکن سوال آپ کا یقین بہت دلچسپ ہے اور بہت سے پاکستانی اس پہ انکریسٹ ہوں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤ کہ سواد خانہ پاکستان اور کانسلیٹ ہم کسی بھی ایسی تیار ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اگر یہ مقامی حکومت کیونکہ انہوں نے مقامی حکومت بھی فیصلہ کرنا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے تو جب بھی ایسا فیصلہ ہوتا ہے اگر کل بھی ہو جائے یا ایک مہینے میں ہو تو انشاءاللہ سوارت پاکستان روم اور کانسلیٹ جو ہے بلان میں انشاءاللہ ہم اپنے حموطنوں کے خدمت کیلئے تیار ہیں مجھے چاہے اس کے لیے آرزی طور پر اپنے بات کروں گا جس سے میرے حموطنوں کو آسانی مجسر ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سوائے پاسپورٹ کے پاسپورٹ کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں آرزی طور پر روکی ہوئی ہے وہاں پہ بھی کرونا وائرس کی مجی مرز پہنچی ہوئی ہے تو پرنٹنگ کے جو پروسیس ہیں وہ تھوڑے آرزی دور پر روکی ہوئے لیکن وہ بھی انشاءاللہ جلد بہار ہوں گے اور اس کا بھی کوئی ہم اگر فرض کرے پرنٹنگ بہار نہیں بھی ہوتی تو ہم اس کا حال لکھا لیں جب بھی کوئی ایسی ایمیگریشن یا لیگلائزیشن آتی ہے تو ہمیں پاکستان سے خاص ہو پھر وزارت کے داخلہ سے پھر کہنا پڑتا ہے کہ پاسپورٹ کا جو پروسیس ہے لیکن ہم انشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے جو وزیر خارج ہیں ان سے ترخواست کریں گے جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے ان سے کہہ کہ اس میں کچھ اور لوگوں کے لیے آسانی ہم نکال لیکن جو آپ نے بات کہی ہے کہ کیا وزیر اور کانسل تیار ہیں جی ہاں انشاءاللہ ہم ہر وقت چوکس اور چوباند ہیں اور الیرٹ ہیں انشاءاللہ ہم وطنوں کو مایوسی لی ہم آپ کو اندازیں نہیں ہم آپ اپنا جو کمیشن ہے اس نے بقاعدہ تجاویز لینی تھی مطلس سے تو آپ کو دو ہزار بارہ میں تقریبا دس ہزار پاکستانیوں نے امبیسی پر بنانے اور امبیسی نے بڑی میند کی تھی دس ہزار پاسپورٹ تیار میلان کونسلیٹ نے کیے تھے تو اس حوالے سے آپ کو بڈن آنے والا ہے تو اس کے والے سے کچھ اپڈیٹ ہوئی ہیں وہ اگر آپ دو منٹ کے لیے بتا دیں کیونکہ آپ دیجیل سسٹم آپ نے کیا ہے میریفکیشن ایزی ہو کی ہے میریفکیشن آپ نے گورد نہیں کیا میں نے اس کے اوپر بات کر دی ہے تمام عمل جو ہے بزارت داخلہ کرتی ہے تو میں نے کہا کہ اگر ایسی ایسی سکتہار ہوتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تصدیق بلا عمل ہے اس کے اندر کوئی مطلب آسانی فرام کرنے بھی کوشش کریں گے کہ شاید اس کو عمل کو ایک طرف رکھ دیا جائیں اور پاسپورٹ بنانے میں آسانیاں پیدا جی جائیں یہ میں نے آپ کو جواب بھی شاید سادھ آل بھال بھی نہیں بتا سکتہ بھائی بھائی جائیں اس میں ہمیں پیدا سادھ کرنا پڑے یا اس کو پھوٹ دیر کے لیے ایک سائٹ بہت ہے بہت بہت یہ جی کومنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں نوید بڑائی صاحب ہیں سپین کے ان کی تجویز یہ ہے کہ ایک جہاز جو ہے اگر سارے ممالک میں نہیں آرے تو ہے بڑائی صاحب کو یہ بتا دیں کہ اس تجویز کے اوپر بھی اسلام آباد میں بھی اور یہاں ملان میں بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیات کرے ایک question آیا ہے کہ کیا ایمبیسی کی اس اس لیے میں کوئی سپیشل ہیلپ لائن ہے اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو رابطہ کر دیں کورونا وائرس کی اس سپیشل بریئیٹ میں جی یہ ہم نے جو ایمبیسی کی ہیلپ لائن ہے مجھ اگر صحیح سے تاریخ تو یاد نہیں لیکن میرا خیلیس یا اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو ایک ہیلپ ٹیلی فون نمبر بھی پاکستانی برادری ساری کو دے دیا ہوا ہے اگر کسی نے کونس جنر تک پہنچنا ہے تو یہ بھی دونوں چیزیں ہیں اس کے علاوہ محمود میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بہن سے ورڈ سپ گروپ ہیں ان کے اندر بھی میں پاکستانی برادری کے ساتھ لگتار رابطے میں ہوں اور دو کم از کم پاکستانی تالگل مو کے گروپ ہیں ورڈ سپ گروپ ان کے اندر بھی میں ہوں اور جس طرح میاف آپ نے کہا کہ میں شورٹ ویڈیو بھی اپنے ریلیز کرتا رہتا ہوں تاکہ پاکستانی برادری کو وقتن فوقتن اس پر رہنوائی دیتا رہا تو انشاءاللہ ہم پاکستانی برادری کے ساتھ ہیں اور ہمارا دینہ بڑھنا ہمارے اپنے روڑوں کے ساتھ سار ایک تجویز ہے مطلب پہلے بھی جتنے بھی کونسل جنرل اٹری میں آتے رہے ہیں ان کو تجویز دیتا رہے ہیں آپ کے پاس تقریباً جتنے بھی لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آتے ہیں ان کا ڈاٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو ان کا فون نمبر اور ایمیل وغیرہ جیسے یوکے میں جو اپنا ہائی سیوے ہیں تو کوئی بھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے جیسے کرونا وائرس میں وہ سب کو بیج دیتے ہیں اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو تسلیق کے دو لفظ ہوتے ہیں یہ اس سے میری سٹیٹ میرے پیچھے کھڑی ہے اور یہ دو لفظ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہے میری یہ تجویز ہے کہ آپ ایسا ایک آج کل کے دور میں یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ گیا کہ سب کا ایک سسٹم باہر نکلے جرمانہ ہو گیا سارا تو اگر ایسی بھی اپنی گائیڈ لائن اگر ان کو بیجے گی تو اور زیادہ مطاعت ہوں گے اس پاکستان اگر سب میرے بھی بہت بہت قیمتی ہے دک صاحب کا چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پھر آپ جیسے مناسب سمجھے ایک تو اس وقت اس صورتح حال میں امبیسٹر صاحب کو یہ سفیر پاکستان نہیں ہے ویل فیر اتاشی نہیں اور آپ کی ذمہ داری ہیں اور آپ کا کام یقینا بہت زیادہ ہوگا میرا آپ سے یہ کہ آپ کیسے کرتے ہیں اور دوسرا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جو طلب علم ہیں انہیں آپ راشن کے پیکج دے رہے ہیں پھر جو ہماری امبیسٹی ہے وہ بھی سووتھ میں کچھ جو سیاسی پناکزین اور سٹوڈنٹ ہیں انہیں راشن کے پیکج دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس کچھ ایسے ٹوریسٹ نے بھی رابطہ کیا ہے جو سیاد کی گھر سے آئے ہوئے تھے ایک اور دوسرا جو ہماری پاکستانی کی جو مذہبی یا سماجی تنظیم میں وہ کر رہی ہیں لیکن وہ بہت سی جگہ پہ پہ نہیں سکتی تو کیا آپ پاکستانی وں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے جو ایک بارکار ہوتا ہے اور جو خاص طور پر ہائی دنسٹی ایریاز میں ہوتے ہیں جیسے میں ہوں ملان میں تو ہماری کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی میرا کوئی خاندار میرا خاندار آپ ہیں میری فیملی آپ ہیں تو جب آپ لوگ رابطے میں ہوتا ہوں زندگی آپ جیسے ہوں کھائے میں آپ بتا دوں کہ اب تو بال کھوانی کا ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے اپنے کوک سے کہا تھوڑے سرکینچی سے دو چار بال جو میرے ہیں سر پہ ٹھیک کر دو تو اس نے بچاری نے کھال یہ بال پہ ٹھیک ہیں ورنہ آج آپ کہتے ہیں بچوں کے وقت دینا یا بیوی کے لیے وقت دینا مشکل ہو رہا ہے اب تو ہر وقت انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں آپ اس میں سے نکلتے کیوں نہیں ہیں آپ میرے زیادہ تار انٹرویو وہاں سے کانسلیٹ سے کرنے شروع کر دی ہیں یہ پاکستان ہاؤس سے اپنے گھر سے کر رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستانی کمیونیٹی کو راشن زیارہ کی بات تالبل کو پاکستانی تالبل میں اس لوگ راؤن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ایک تو ان کے کلاسز بند ہو گئی ہیں آن لائن ہو گئی ہیں اور بچارے اپنے جو فلیٹس ہیں یا کمرے ہیں ان تک محدود ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں ان سے زیادہ اور وینس تک ہم گئے ہیں اسی طرح سے ویرونہ میں ہم گئے ہیں مطلب بہت سی ایسی جگہ ہیں مجھ آپ ان کے زبانی نام بھی یاد نہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہیں جو طالب آپ کو جن کو کرونا وائرس ہوئے ان لوگوں کو بھی میں ذاتی طور پر رابطہ کر بہت 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 بچیاں ہیں طالب جو یہاں مجود ہیں ان کو اور زیادہ مشکل ہے لڑکوں کے مقابل میں تو ان کو بھی مدد کی ہیں ان میں سکی اللہ شکر ہے کافی طالب ہمارے خوش ہیں مطمئن ہیں اسی طرح سے آپ نے بتایا سپاتھ خانہ روم نے بھی طالب مدد کی جہاں پہ ہم نے طالب مدد کی ہے میں نے کچھ پاکستانی فیملیز کی بھی مدد کی ہے جہاں پہ شاید پاکستانی تنظیم ہماری نہیں پہنچ سکتی تھی تو ان کی بھی ہم نے مدد دی تو انشاءاللہ یہ پیشن جاری رہے گا میں نے آج اپنے سٹاپ کو آگے رمضان آ رہا ہے کچھ اور فود باسکر ستیار کریں اس میں ہمارا توول جو ہے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہے شہزاد چیما ہے ہمارے فریش بگتے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پاکستانی تنظیمات ہیں یہاں پہ جو کے مختلف سیاسی اور دینی جماعتے ہیں انہوں نے دل کھول کے نہ صرف پاکستانیوں کی مدد کی ہے بلکہ انہوں نے اطالوی شہریوں کی بھی مدد کی ہے انہوں نے اس میں پور براشنز دی ہیں مالی امداد کی ہے اور ہسپیٹلز کو بھی ہزاروں یورو کے اطیات دی ہیں اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے پاکستانی میرے سر جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے کہ میرے جو پاکستانی یہ جو سیاسی اور مذہبی تنظیمات ہیں اور انڈویجنز ہیں انفرادی طور پر بھی انہوں نے مدد کی ہے ایسے محول میں پاکستان کا کونسل جنرل ہونے پر مجھے بہت فخر آتا ہے بہت زیادہ مجھے خوش ہی محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاکستانی جو ہیں وہ اتنی ہمداد کا ہیں اپنے پاکستانی وں ہو جائیں ہم اپنی متفقہ قیادت پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے اس کو آگے لے کے آئے تو میری آپ کے جذبہ چینل کے توسط سے یہ پاکستانی سے گزارش ہوگی کہ متحد ہو جائیں ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں اور اس تسلے میں ہم اپنی کوش میں تو ڈیڑھ سال سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے بہت سی تنظیمات ہیں کوئی ایک سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے تو میری اس پروگرام کے توجہ سے پاکستانیوں سے گزارش ہوگی کہ پلیز اس موقع کو غنیمت سمجھیں آپ ایک ہو چکے ہو ہیں آپ متحد ہو کہ یہاں پہ مہمود جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہیں انگلینڈ میں ان کی امریلہ جہاں جہاں پہ فرانس میں پاکستانی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک ایک جھتری بنائی ہے جس اوردو میں کہہ لیں اور انہوں نے ایک اپنی متفقہ لیڈرشپ بنائی ہے جرمنی میں تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اٹلی میں یہ نہیں ہوگا میں نے یہ دیکھا ہے آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں نے یونان میں کام کیا ہے اٹلی میں موجود ہوں ساؤت ایفریقہ میں بڑی ہائی دنسٹی پاپولیشن تھی کینیا میں رہا ہوں تو میں جہاں جہاں بھی میرا تجربہ میں نے جو دیکھا ہے کہ اٹلی میں جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ اکل مند ہیں بہت زہین ہیں بہت مہنتی ہیں جس طرح یونان میں کانوپیدیا کہا جاتے شاید آپ پتہ ہو یہاں پہ بھی پاکستانی کے بارے مجھے اٹلی نے یہی بتایا ہے اور بلکہ یونان کے مقابلے میں یہاں پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ تعریف ہوتی ہے تو آپ کا بہت اچھا نام ہے آپ بہت مہنتی ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں بہت زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں یہاں کے لوگ تو میرے خیال سے وقت آگیا ہے کہ اس سیاسی شعور کو اس دانش کو جو رضا نے آپ کو دی ہے اس چیز کے لئے استعمال کریں کہ اپنی ایک تنظیم بنائیں اپنی اناہ میں سے باہر آئیں اپنے اپنے جو آپ کے سیاسی یا دینی پروگرام ہیں یا ان کو جاری رکھیں اس کو مت چھوڑیں لیکن یہ ہے کہ اپنی ایک بڑی تنظیم بنائیں تاکہ آپ لوگ اٹلی کی گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک زبان ہو کے بات کر سکیں تو میرا یہ پیغام ہے پلیز یہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں سے کہیں کہ اپنی اپنی ذات میں سے اوپر آئیں اور کوشش کریں کہ ایک متفقہ جو کیادت ہے اس کو آگے لے کی آس سر میرا اس سے جو آپ نے جواب دیا اس سے ریلیٹیڈ ہی کویسٹن ہے لیکن اس سے پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں موجود ہے اس چیز کی خوشی ہے اور فخر ہے کہ اس صورتح حال میں آپ جیسا درد دل رکھنے والا انسان کی شکل میں موجود ہے آپ نے جو پیکیجز کی بات کی ہے ساؤس اٹلی میں امبیسی اور طالب علموں کی تو میں اپنی تسلی کے لیے یا تسکین کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیکیج آپ نے بنوائے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے تھے کونسلیٹ میں کوئی پرپر اس کے لیے فنڈ موجود ہے یا آپ نے کیمیونٹی سے اپیل کیا یہ کس طریقے سے کونسلیٹ اور امبیسی نے مینج کیا ہے میں تو کونسلیٹ کا جواب دے سکتا ہوں یہ جو فود باسکٹ ہم نے دیئے یہ پاکستانی بزنس شہداد چیمہ انہوں نے پروائیڈ کیے تھے میں نے حکومت پاکستان کی طرف سے تقسیم نہیں کیے لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کی مالی مدد میں کر رہا ہوں تالبیل موکی اور مستق پاکستانیوں کی وہ حکومت پاکستان کے فنڈ سے ہو رہی ہے لیکن یہ دونوں چیزیں یہ جو فود باسکٹ سے جو دیے جا رہے ہیں اور مالی امداد کی جا رہی ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کل کو اس کی اوپر کوئی کسی قسم کی انگلی نہ اٹھا سکے کہ کس کی مدد ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی ہم باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت مدد کرتے ہیں جس کو فود باسکٹ دی جاتی ہے اس کا نام اور اس کی ساری تفصیلات ریکارڈ کی جاتی ہیں اسی طرح سے جو مالی امداد کی جاتی ہے اس کا تو بقاعدہ آکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو حکومت پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ ایسے زبانی نہیں جا سکتا تو یہ بقاعدہ لکھت پڑت کے ساتھ اس کو کیا جانا ہے یہ ایک پاکستانیوں کی طرف سے آ رہا ہے سے آتے تھے کیا وجہ ہوئی کہ یہ معاعدہ اٹلی کے ساتھ ٹوٹ گیا یہ اٹلی کی جانب سے ہوا یا ہماری جانب سے ہوا تو ایسے میں ویل فیر اداشی صاحب کا رول بڑا ہونا چاہیے تھا کہ اگر ٹوٹ بھی گیا تو اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے تو آپ اس سسن میں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بھی یہ سوال کیا آپ نے بھی چکے کیا تھوڑا سا تو میں بتا دوں کہ دیکھئے جو سفارکار ہوتے ہیں ان کی ایک مدد تائناتی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو جانا پڑتا ہے اور جانا ہوتا ہے اور ہمیں کنٹرول ہی جاتا ہے اسلام آفاد سے تو ہمارے جو صفیر محترم تھے عزت ماب ندیم ویاض صاحب ان کو واپس لائیا گیا ان کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ان کو جانا پڑا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا دنیا میں کہ سفر کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی گورنمنٹ نے ان کی جگہ پہ جرمنی میں جو ہمارے امبیسٹر ہیں امبیسٹر جو سلیم ان کی تائناتی کی تھی لیکن وہ سفر نہیں کر سکے اب یہ قدرتی آفت ہے اس میں روکی نہیں جا سکتی لیکن سفادخان پاکستان اور کونسلیٹ کے معاملات ہیں وہ اسی طرح سے ہم چلا رہی ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی توتل نہیں آیا بلکہ ہم نے اسی طرح سے اپنی پاکستانی برادری کو خدمات تو بحراب معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ پانچ ہمارے جو ہے بڑے تجربہ کار آفیسز بیٹھے ہوئے اور امبیسی کے معاملات کو چلا رہے ہیں جہاں تک یہ کمیونٹی بیلفر اتائے کا سوال ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک مخصوص عدد کے لیے ان کی بھی تائناتی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے تو ان کو واپس بلا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ایک کائناتی کر بھی دے گئی ہے جو میری اطلاع ہے تو آفیسر جو ہے ہماری جلدی انشاءاللہ کوشش کرے گی میں نے لکھا بھی ہے کہ ان کو جلدی بھیجے تاکہ معاملات یہاں پہ تطلقہ شکار نہ ہو میرے پاس ایک افسر کم ہے مجھے کافی اس میں مشکل ہوتی ہے سرکاری امور کی انجام نہیں لیکن ان کے ونگ میں تین لوگ موجود ہیں اور ہم کمیونٹی ویلفر سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو سوال آپ کا ہے محمود کے جو کس نے ہمارے دوست نے کیا ہے کہ سیزنل ایک لیے تو ہم یہ مناسب نہیں سمجھیں گے کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے اطالبی دوستوں کو یہ سوال پوچھیں لیکن ہم اس پہ کہنا چاہیے کہ بیدار ہیں اور ہم اس مسئلے کا پتہ ہے اور ہم نے زیادہ پاکستانیوں کو لے کے آنا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی نارمل صورتحال چلے گی ابھی لاب ڈاؤن ختم ہو رہا ہے دفاتر کھلیں گے ہم انشاءاللہ اس معاملے کو پھر سے اٹھیں گے ایک حال ہاں جی میرا ایک نیچے دوست بھی لکھ رہے ہیں ایک تو جو پاکستانی کیمیونٹی ہے ان کے بہت سے کام ہے کونسلیٹ سے مطلقہ ٹرانسلیشن شناختی کارڈ پاسپورٹ اس سلسلے میں اور دوسرا یہ کونسلیٹ کب تک اوپن ہوگی پبلک کے لیے عوام کے لیے وہ ان دونوں پہ آپ ذرا روشن ڈال دیں میں آخری سوال کا پہلے جو آپ دوں گا میہ میہ صاحب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کونسلیٹ بند کا بھگوا تھا جو کھلے گا کونسلیٹ بلکل کھلا ہے اور آپ کی دعا سے ہمارے اتنے یہ بہادر میرے ساتھی ہیں انہوں نے کرونا وائرس کی پرواہ کیے بغیر اس بیس بیس فروری سے جب سے یہ ہوا ہے کرونا وائرس کا معاملہ اور پھر دس مارچ سے لگڈا ہوا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے ہفتے کے پانچ ورکنگ ٹیس ہوتے ہیں سنوار سے لے کے جمعے تک کوئی بھی ایسا ایک دن نہیں ہے کہ کونسلیٹ میں جو کونسلیٹ کا سٹاف اور آفسرز جو ہے وہ نام آپ کو یہ ہم بتائیں کہ یہ ہم نے صرف اس کو ایمرجنسی موڈ میں شفٹ کیا تھا کیونکہ پاسپورٹ کے مسائل ہوئے اور جو ہے لوگ ڈاؤن کی ویزا لینے کے لیے نہیں آسکتے تھے یہ دو چیزیں ہم نے آن لائن شفٹ کی تھی باقی کونسلیٹ بلکل کھرا ہے اور ہم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یوں بھی ہوا ہے کہ ہم نے لوگ بلکہ کہ کسی کا کوئی کام ہے جو کہ اس کا ارجنٹ ہے تو وہ باہر جا کے بھی ہم نے کیا ہے اسی طرح سے طالبیل جو ہیں ان کے کچھ کاغذات جو تھے وہ ٹائم سنسٹیب ہوتے ہیں جس کی ایک میاد ہوتی ہے یا ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو وہ ہم نے آن لائن بھی پرپیر کر کے لوگوں کو دیئے ہیں اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ طالبیل آنے کی بھی ضرورت نہیں وہ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیں تاکہ اس کی تعلیم متاثر نہ ہو ستے تو ابھی بھی آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج صبح سے ہم نے کانسلیٹ میں یہ جو پاسپورٹ ایکسٹینشن ہے اس کا پروسس سٹارٹ کر دیا ہے میں آج خود وہاں پہ دفتر میں جا کے کافی گھنٹے گزار کے آیا ہوں یہ صرف انٹرویو کی وجہ پر واپس آیا ہوں کہ یا چلو جا کے میں اب اس ماحول سے نکل کے مقاسی جا کے بات کرتا ہوں آج ہم نے سیٹ اپ کیا ہے بنایا ہے کہ جب پاکستانی ہمارے لاکڈاؤن ختم ہوگا اور ظاہر ہے پاسپورٹ ایکسٹینشن ہمارا اپنا انتاظہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چاہیے ہوگی تو ہزاروں لوگ اس میں آئیں گے تو میں نے آج وہاں پہ خود اپنی نگرانی میں وہاں پہ ایک سیٹ اپ کیار کر کے دیا ہے کہ جو لوگ پاسپورٹ ایکسٹینشن کیلئے آئیں تو کسی کو بھی پانچ سے سات منٹ سے زیادہ اندر رکھنا نہ پڑے جب اس کو اندر بلا رہی جائے اس کی باری آ جائے پانچ منٹ میکسیمم سات منٹ اس سے زیادہ کوئی ایک فیملی یا ایک جو گروپ ہے اس کو اندر رکھنا نہ پڑے بلڈنگ کے اندر تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب چار مئی کو نہ کریں لاکڈاؤن اگر ایز آؤٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو نقل و حمل کی اجازت مل جاتی ہے لوگوں کو بریشا سفر ایکسامپل ملان آنے کی اجازت ہو لوگوں کو بلونیا سے ملان آنے کی اجازت ہو یا کارپی سے آنے کی اجازت ہو بیرگموں سے آنے کی اجازت ہو تو وہ جب آئیں تو ان کا کانسلیٹ جو ہے اپ ایڈ اراؤنڈ ہو اور فنکشنل ہو تو اس کے لئے آج ہم نے کام شروع کر دیا ہے میرا ایک آفسر اور ایک سٹاف میبر کو میں نے آج سے بٹھا دیا ہے اس کام پہ کہ اگر کوئی لوگ ڈاؤن کے باوجود پہنچ جائے تو اس کو آپ سروس دیں لیکن انشاءاللہ جب یہ چار میں ہی کوش شروع ہوگا تو پھر لوگوں کے کارزات کی تصدیق اور باقی ڈاکومنٹیشن اس کے لئے ہم تیار ہوں گے اور میری صرف ایک گزارش ہوگی اس میں پھر ظاہر ہے جس طرح سے یہ ہے یہاں پہ بھی انہوں نے میلان میں کہا اٹلی میں کہا کہ دی وہ جو ہے ہاسپٹلز کی اوپر بہت زیادہ پریشر آیا اسی طرح سے کانسلیٹ کے اوپر اگر آپ پانچ زیادہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے تو کسی کا بھی کام نہیں ہوگا تو اس صورتحال میں ہمیں پھر روکنا پڑے گا کام کو ایک تو یہ نہ کریں کہ جس نے بھی آنا ہے یہ یقین رکھیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پاسپورٹ ایکسٹینڈ کر کے دے سکیں گے ہم ایک دن میں کریں گے اس میں کوئی اپر لیمٹ نہیں ہوگی اور اس میں ایک وقت میں ہم ایک سے زیادہ لوگوں کے پاسپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہوں لیکن یہ دیکھئے کہ جو کانسلیٹ کا عملہ ہے ان کی جوان کا مسئلہ ہے ان کی صحت کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی مجھے اقتامات کرنے کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وبا ظاہر ختم نہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ آکے سبر سے تحمل سے انتظار کریں اور اپنی باری کے اوپر آئیں میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ میری سوارش بھی نہ مانیں جو باری میں انتظار میں کھڑا ہوا ہے جو ٹوکل لے کے کھڑا ہوگا فرس کم فرس اپ کے اوپر آپ نے کرنا ہے اپنے کانسل جنرل کی بھی آپ نے سوارش نہیں سنی آپ نے میرٹ کے اوپر کام کرنے ہیں لوگوں کو پروپرلی آپ نے اٹینٹ کرنا ہے لوگوں کو آپ نے کرٹیس رہنا ہے ان کو بڑی تکلیف میں سے گزر کے آپ کے پاس پہنچے گے تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے میری پاکستانی برادری جو اس وقت سن رہی ہے اور جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں اور ایسے دن کا انتخاب کریں جس میں آپ کو وہاں آکھے بہت زیادہ پروبلم نہ ہو اور یہ اس میں دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ باہر لوگ جب کھڑے ہوں گے تو پھر یہاں کی مقامی حکومت جو ہے وہ تھوڑا تکلیف محسوس کرے گی کیونکہ لوگوں اکٹھا ہونے پہ بہرحال پابندی ہوگی آپ کو سفر کی اجازت ہوگی لیکن کٹھے ہونے کی اجازت نہیں تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک دم سے اوورکراؤڈی نہ کر دیں کانسٹ کے اندر اور باہر اور یقین یہ جانے کہ مجھے اگر چھٹی والے دن بھی یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا میں ہفتے کے ساتوں دن کام کروں گا جتنا ٹائم لگ دے اس میں کوئی آواز نہیں ہوں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک دن میں کام ہم بھوکتائیں تو انشاءاللہ یہ ہم سب ملتی اس فیز میں سے گزریں گے لوگوں کو میاں صاحب آپ نے خاص طور پر بتانا ہے کہ اس میں صبر اور کامل کی ضرورت ہوگی جی جتب ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے آپ کی باتیں کہ کومنٹس کے جانے ایک ڈیر لگ گیا ہم سارے کومنٹس آپ کو سنوا نہیں سکتے دکھاو بھی نہیں سکتے ایک کومنٹ جو صاحب سے دلچسپ ہے وہ آپ کو ضرور دکھا سکتے ہیں کسی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسا پروگرام کاملز کا مہینے میں ایک دفعہ ضرور کیا کریں اپنی کمیونٹی سے جو ہے وہ اس طرح آکے بات کیا کریں کہتا نہیں یہ قابل عمل ہے یا نہیں یہ آپ دوسرا جو کوسٹن میرا ہے وہ جو بہت زیادہ ان باکسز میں مجھے میسیجز آتے ہیں اور جو جو ایک جینوئن پرابلم ہے پاکستانیوں کی جو اٹلی میں رہتے ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس کی لیگلائزیشن ہے اٹالین امبیسی کے ساتھ اس میں ان لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے یعنی سال سال تک وہ نہیں آتے جب سال بعد وہ ٹیسٹ ہو کے آتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی انٹرپیٹیشن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چھے مینے والٹ تھا جیسے پولیس کا سارٹیفیکیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فار نائنٹی ڈیز تو اگر سال وہ ادھر امبیسی میں پڑھا رہے گا پھر وہ یہاں آئے گا تو وہ نہیں وہ ہو سکتی گا تو اس جنسلے میں میری ایک تجویز پہلے بھی بہت دفعہ پیش کی آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک کنونشن ہے آجا کا کیونکہ جس کے تحت آہ بیانہ کنونشن ہے جس کے تحت اگر ہماری اپنی گورنمنٹ یعنی ہمارا اپنا فارنا فیس جو ہے وہ اس کو اٹیسٹ کر دے اس کو اپوس اپوس تلے کہتے ہیں اس مور کو اگر وہ مور اس کے اوپر لگ جائے تو پھر کسی امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈاکومنس پوری دنیا میں ویلڈ ہوتے ہیں چاہے وہ اٹلی ہو چاہے وہ سپین ہو چاہے وہ کم از کم اٹلی وارن کی تو جان چھوٹ جائے گی انڈیا نے تقریباً چار پانچ سال پہلے اس کنٹریکٹ کو سائن کیا ہے بگ ایشو مطلب یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ نائنٹین سسٹی سٹس کا کنونشن ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ہمیں قربانی کرنے پڑے گی ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں نادرہ کے اس وقت وہ مثال ہیں پوری دنیا میں یعنی جس کو ہم اٹلی میں دکھاتے ہیں وہ بے فارم یا بہت سا اٹکیٹ تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس میں تو آپ کی پوٹو بھی ہے قائد عظم کی یا دوسری تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جالی نہیں بن سکتا یعنی ہمارا ڈاکومنٹس اتنا اچھا ہونے کے باوجود اگر اس کو ایک ایک سال کسی دوسری امیسی میں لیگلائزیشن میں پڑا ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی ہے اور اگر اگر اس کو صحیح طریقے سے پرسیو کیا جائے اس کنونشن کو سائن کروانے کے لیے فارن اوفیس کو یہ بتایا جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہمارے لوگوں کا جو سارا ٹائم بات جائے گا کوئی ان کو لیگلائزیشن کے لیے اٹالین امبیسی کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے جی میں پہلی دوبار یہ کہ جنہوں نے میرے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں اور میں یقیناً چاہوں گا کہ مجھے اپنے پاکستانی بہن بائیوں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے جیسے ہی ہم اس مشکل صورتحال میں سے نکلیں گے انشاءاللہ اور بھی پروگرام کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے میں نے چند دن پہلے ایک اور پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھئے جانے سے پہلے امبیسٹر ندیم ریاض جو ہیں انہوں نے جو اٹالین گورنمنٹ اس سے بھی یہ ایشو ٹیک اپ کیا تھا کہ جی جو وہاں پہ فیڈیکس اور جیری ویرا کے مسائل ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے فورن آفیس سے بھی یہ ٹیک اپ کیا تھا تیسرا انہوں نے جو اٹالین امبیسٹر رہے جا رہے تھے میں نے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا میں نے کہا جی کہ آپ نے اٹالین امبیسٹر کو ویزا نہیں ایشو کرنا جب تک کوئی بات آپ کی سننے گا نہیں تو انہوں نے میرے درخواست پہ یہ انہوں نے نئے اٹالین امبیسٹر کے ساتھ یہ مسئلہ ریز کیا تھا کہ آپ پاکستانی جو ہیں ہمارے اٹلی میں ان کے ساتھ اٹلی امبیسٹر اسلامباد بہتر سنوک کریں اور یہ جو فیڈیکس جیری کے لوگ ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں ان کے جو کام ہیں یہ ٹھیک نہیں یہ رشوت بھی لے رہے ہیں اور پاکستانی لوگوں کو تنگ بھی بہت کارے یہ دونوں چیزیں ہم نے اسے کہہ لائیں تو اٹالین امبیسٹر نے ہمارے ساتھ یہ بہتر کیا تھا کہ وہ جا کے اس کا جائزہ لیں گے ابھی چونکہ وہ جاتے ہی وہ پہنچے ہی ہیں تو یہ کرونا وائرس کا ہو گیا ہے میرے خیال میں اس وقت تو مناسب نہیں اور ہمیں پاکستانی وں کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہے جو اسلامباد میں برا سلوک ہو رہا ہے اس پہ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے تو میں اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں کوئی اور چھوڑ دے جب تک میں یہاں پہ ملان میں ہوں انشاءاللہ میں وقتن فوقتن اس معاملے پہ جہاں جہاں پہ آواز میری سنی جائے گی میں اس پہ کام کروں گا اس پہ پاکستانی کمیونٹی کو تھوڑی سی مطلب جو نہ ارز سنی چاہیے خودہ سا اتمنان ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ بات بھی کہی تھی جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں ہیں ان کی ایک متفقہ قیادت ہونی چاہیے دیکھئے یہ ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ یہ پاکستان کانسلیٹ سے جب دیل انہوں نے کرنا ہو جب انہوں نے پاکستان ایمبسی روم سے ڈیل کرنا ہو یا اٹلین ایمبسی سے ڈیل کرنا ہو یا اٹلین گورنمٹ سے ڈیل کرنا ہو تو ان کو اپنا ایک پریزیدانت چاہیے میں جہاں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں ڈیڑھ سال میں لا تعداد اٹلین آتھارٹیز کے ساتھ ملاؤں پریفیٹو سے ریجنل آتھارٹیز سے بہت سے لوگوں کو میں ملا ہر جگہ پہ مجھے پوچھا جاتا ہے بریشا میں پاکستان کے بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں بریشا میں مجھے پہلا سوال کوئس اٹھارٹیز یہ کیا کہ آپ کا کوئی پریزیدنٹ ہے ایک چیز یہ میں میرے سے کہی اور میں سوارتکار ہوں سوارتکار میں نے کہا یہ پروسس یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے اب یہ تقریبا سال ڈیرھ سال پہلے کی بار محمود مجھے میں کیا جوا دوسرا انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا میں اپنی پاکستانی کمیونیٹی کو یہاں کمیونیٹی کو محمود آپ کے جوری اجاز میرے بھائی وہ بھی نظر آ رہے مجھے آپ بھی یہاں سے آپ کا اٹلی سے ہے آپ اس علاقے سے ہے نور دن اٹلی تو آپ لوگوں کو سمجھائیں اور ان لوگوں اپنی متفقہ قیادت کو سامنے لائیں یہ آپ کے مفاد میں 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 کردار کرنے تیار ہوں میں اسی طرح سے پاکستانی اپنی برادی کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اس کے لئے متواتف کو اچھے کرتا رہا ہوں اور آپ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار بہت اچھا بے جی پیارے صاحب نہیں دیکھیں سوالات تو سارے آپ نے کر دنیا اصل میں مشکل وقت ہے پوری دنیا پر مشکل وقت ہے اٹلی بھی بہت زیادہ مشکلات میں مقتلہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے بعد اٹلی مشکلات میں مقتلہ ہے اس لئے ایڈیسیشن بھی پراپر کام نہیں کر تو ہمارے اور پاکستان کے درمیان تو سفارت خانے ایک رابط کے ادریہ ہوتا ہے تو میں تو ڈاگ صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ گریس میں تھے یونان میں تھے اس وقت سے میں جانتا ہوں یہ عاروقت عوامی آدمی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ زیادہ انٹریکشن رکھیں تو ان کی مربانی انہوں نے ٹائم دیا باقی جو آپ نے کہا کمیونٹی کی یونٹی یہ تو آپ کمیونٹی کے مفاد میں بات کر رہے ہیں نا یہ تو آپ کمیونٹی کے حالانکہ کیونکہ میں سمجھ ہوں بڑی عمت بڑا حصلا ہے میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا تھا زیادہ تک جو کہتے لوگ لگتے رہے اور ان کو کچھ نہ کہیں جو چاہتے کہ کمیونٹی کا اپس میں اتحاد ہو ہمارا بھی دو زار بھو سے رابطہ ہمیں انتازہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے تو بہت اچھا کمیونٹی کو میسی دیا کمیونٹی بھوتے دو اور کمیونٹی ایک طاقت بنے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں محمود صاحب آپ کا بڑا زیادہ اٹری کی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے بلکہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے میں جرمنی میں اپ یوکے میں ہمارا دل نہیں لگتا اٹری میں لگتا اٹری نہیں نکلتا ذہن سے میرے پاس تو خیئی کارتا دی سجور میں بیج اس لیے میں اٹری ہوں اور میں اٹری ہوں تو آپ دونوں حالات بہتر ہوں تو آپ ہمارے مہمان بنیں اور اٹری آپ کو اگزار کر رہا ہے میں ایک سوال تا جواب بھول گیا محمود نے میرے سے پوچھا تو یہ میں انشاءاللہ جو پاکستان کے نئے سویر آ رہے ہیں میں ان سے گزار کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹری گورنمنٹ کے ساتھ جیسے وہ یہاں پہ تشریف لائیں اس معاملے کو اٹھائیں اور یہ آپ بہت امتہ تجویز دی ہے اور جس نے یہ سوال کیا ہے بہت سوز سمجھ کے کیا میرے خاص سے اور اس کو جتنی جلدی ہم کر سکیں اس سے لوگوں کی تکلیف پہ کمی ہوگی انشاءاللہ یہ بھی میں نے نوٹ کر لیا اس کو ہم ضرور کریں بہت شکریہ بہت شکریہ جی میاں صاحب آگئے ہیں ہاں جی صرف شکریہ یہ کیونکہ تائم بہت زیادہ ڈراغ صاحب کی مصدفیات بہت زیادہ ہیں لیکن لوگ آپ پیارا صاحب بیٹھے آپ پیچھے ڈائریکٹر ان سے پوچھے کس طرح لوگ جذبات ہیں لوگوں کے نیچے بہت زیادہ تقریباً نو آزار لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ جذبات نیوز کوئی آج ہی یہ پہلی چیز نہیں ہے جذبات نیوز میں پورے یورپ نے پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے زندے گاڑے ہوئے انشاءاللہ پھر بھی پروگرام میں نے جیسے کہ حالات بہتر ہونے پھر بھی پروگرام کریں گے میں اجاز صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کے اجاز جو اجاز انہوں نے وہاں پہ بھی یونان میں جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی غالباً دوہزار چھے یا دوہزار ساتھ کی بات ہے اس وقت کائرہ صاحب آئی ہوئے تھے اس پروگرام میں اور اجاز کٹھے پیٹھے ہوئے تھے مجھے تو یہ ہے بہت پیارے مجھے تو تقریباً کہلی بہت پسند ہے اور یہ میں نے ایک چیز جو دیکھ ہے کہ یہ عوام مفاد بھی بات کرتے ہیں تو اللہ طلعہ آپ کے جذب سلامت رکھیں اللہ طلعہ آپ کو اسی طرح سے مزید پاکستانی برادری کی خدمت کرنے کا موقع دیں ایک چیز جو میں محمود صاحب کے لیے اور اعزاز کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پاکستانی فورم کے لیے بہت سے فورم ہیں لیکن ایک امریلہ اورنیزیشن اس کے لیے بھی کام کریں دیکھیں جو وقت اس طرح کے آتے ہیں یہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں یہ اپرشنیٹی بھی ہوتی ہیں اگر لوگ یورپ میں میری بات سن رہے ہیں تو یورپ کے مختلف ملکوں میں جو پاکستانی ہیں یہ وقت آگیا ہے کہ آپ آپس میں اتحاد اور تربیج دیں اور ایک سے فاصلے کم کریں مختلف یورپی ملکوں میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے یہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں یہ ریاست بہت شکریہ جی ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں ڈاک صاحب جو آپ نے کہا انشاءاللہ ہم یونٹی کے لیے کام کریں گے اور جو میں کلوز کرنے سے پہلے پھر وہیں ریکویسٹ کروں گا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان جانا چاہیے اپنی سر زمین پر ان کو دفن ہونا چاہیے زمین جو نے برف خانے میں رکھی ہوئی ہیں ایک تو وہ کرب سے گزر رہے ہیں پاکستان میں بھی فیملی انتظار کر رہی ہیں دوسری ان کی اپنے وطن سے محبت ہے کہ وہ دفن بھی پاکستان ہونا چاہتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر رابطہ رہے گا تو ہم آپ کو مضوع کرتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ